السلام علیکم آج کا ہمارا خلاصہ ہے مولوی نظیر احمد دیلوی جس کو شاید احمد دیلوی نے تصنیف فرمایا خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے جب پانچ برز کی عمر میں میں ابباجان کے ساتھ دھیلی گیا تو آخری دفعہ مولوی صاحب کو دیکھا اس کے بعد دیکھنا نصیب نہ ہوا مولوی صاحب کو زمانہ سازی نہیں آتی تھی بڑے بڑے عوضوں پر رہے لیکن کسی کو خوش نہیں کر سکے ان کے لیے غیور جنگ کا لقب تجویز کیا گیا لیکن انہوں نے قبول نہ فرمایا ایک دفعہ والی جاورہ کے بھائی بیمار ہو گئے دنیا بر سے علاج کرایا لیکن کچھ فرق نہ پڑا ان کو خام میں مولوی صاحب ملے انہوں نے کہا ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپاؤ اچھی ہو جاؤ گے انہوں نے میرے والد کو دیلی میں خط لکھا اور خواب کا سارا حال بیان کیا اور ترجمہ چھپانے کی اجازت چاہی ایک دفعہ مولوی احمد حسن صاحب نے دیکھا ان کی کونیاں بہت مہلی ہو رہی ہیں ان سے رہا نہ گیا کہنے لگے آپ کی کونیاں جہنوے سے صاف کر دیتا ہوں مولوی صاحب ہنس پڑے انہوں نے کہا یہ مہل نہیں ہے بچپن میں مسجد کے فرش سے گھنٹوں ٹیک لگائے رات رات بھر پڑتے رہتے تھے تو پہلے یہاں زخم ہو گئے پھر گھٹے پڑ گئے اپنے زمانے کے باقی طلب علموں کی طرح مولوی صاحب بھی مہلے کے گھروں سے روٹی لینے جاتے تھے مولوی صاحب مولوی عبدالقادر کے گھر جاتے تھے وہ ان سے دوسرے کام بھی کرواتے بزار سے سودہ سلم منگواتے یا ان کی بچی کو لڑکی کو بھی بہلاتے ان کی لڑکی بہت زدی تھی ان کو مارتی ان کا کولہ توڑتی لیکن قدرت کی ستم زریفی دیکھئے انہی اسی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی وہی ان کی بیوی بنی مولوی صاحب کے سسرال والے بڑے خوشحال تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کا حسان نہیں لیا اللہ اپنے چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتے تھے سرسید احمد خان ان سے عمر میں کافی بڑے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی بہت قدر کرتے تھے ایک دفعہ مولوی صاحب اور سرسید احمد خان اکٹھے ٹرین میں سفر کر رہے تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب میں اس کابل بھی نہیں ہوں آپ کے جوتوں کے تصمے باندھو مولوی صاحب سرسید احمد خان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے ایک دفعہ ایک ہندو محاصب نے علی گھر میں لاکھوں کا غبن کر دی کالے چلانا مشکل ہو گیا مولوی صاحب فوراں علی گھر پہنچے اور کہا کہ اگر پیسہ چاہیے تو پیسہ حاضر ہے اگر کوئی اور خدمت چاہیے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں مولوی صاحب علی گھر کے لیے چندہ کٹھا کرنے کے لیے چندہ گانے کے لیے بہت کا آرامت تھے سرسید احمد خان اپنے دوروں میں ان کو ساتھ رکھتے تھے ان کی قوت تقریر انگلیستان کے مشہور مقرر برگ سے بھی عمدہ تھی وہ لوگ گینوں نے ان کی تقریر سنی تھی وہ کہتے تھے تقریر میں ہم نے یا مولوی نظیر احمد کو دیکھا یا آخر میں بہادر یار جنگ کو اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں پر سہر کر دیتے تھے جادو کر دیتے تھے مولوی صاحب عربی کے بہت ماہر تھے تو لوگوں نے ان سے بارہت قاضا کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھیں یہ ان کو ٹالتے رہے کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی ساری عمر ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دیئے صرف کر دیئے جب پینشن لے کا دلی آئے تو قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے کا ارادہ کیا پھر انتہائی احتیاط جانفشانی اور علماء کے مشورے سے ایسا قرآن کا زبردست اور بامہاورہ ترجمہ لکھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی مولوی صاحب اس کو اپنے لیے توشہ آخر سمجھتے تھے جندی سے اس خلاصے کو ایک بار پیٹ کر دیتے ہیں خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے جب پانچ برس کی عمر میں محبہ جانس کے ساتھ دیلی گیا تو آخر دفعہ مولوی صاحب کو دیکھا اس کے بعد دیکھنا نصیب نہ ہوا مولوی صاحب کو زمانہ سازی نہیں آتی تھی بڑے بڑے عوضوں پر رہے لیکن کسی کو خوش نہیں کر سکے ان کے لیے غیور جنگ کا لقب منتخب کی گیا گیا تجویز کیا گیا لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ایک دفعہ والی جاورہ کے بھائی بیمار ہو گئے ان کو خواہ میں مولوی صاحب ملے تو مولوی صاحب نے ان کو کہا ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپا اچھی ہو جاؤ گے انہوں نے دیلی میں میرے والد صاحب کو خط لکا اور خواب کا سارا حال بیان کیا اور ان سے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت چاہی تو والد صاحب نے اجازت دے دی خدا کی شان انہوں نے ترجمہ چھپایا شائع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح دے دی تندرست ہو گئے ایک دفعہ مولوی احمد حسن صاحب نے دیکھا ان کی کون یہ میلی ہو رہی ہیں انہوں نے کہا گے ان سے رہا نہ گیا بولے کہ میں جانوے سے صاف کر دیتا ہوں مولوی صاحب ہنس پڑے کہا یہ میل نہیں ہے بچپن میں رات رات بر مسجد کے فرش سے ٹیک لگائے پڑتے تھے جس کی وجہ سے پہلے یہاں زخم بن گئے پھر گھٹے پڑ گئے مولوی صاحب بھی اپنے زمانے کے باقی تلبینوں کی درہ گھروں سے روٹی کٹی کرنے جاتے تھے مولوی صاحب مولوی عبدالقادر صاحب کے گھر جاتے تھے وہ ان سے گھر کے دور سے کام بھی کرواتے بزار سے صدر صلی اللہ منگواتے ان کی بیٹی کو بہلاتے بیٹی ان کی جو تھی ان کی لڑکی جو تھی بہت زدی تھی وہ ان کو مارتی ان کا کلہ توڑتی قدرت کی صدم ذریفی دیکھی اسی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی وہ ان کی بیوی بنی مولوی صاحب کے سرشال والے بڑے خوشحال تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کا احسان نہیں لیا الگ سے اپنے چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتے تھے سرسید احمد خان ان سے عمر میں کافی بڑے تھے ان کی بڑی قدر کرتے تھے ایک دفعہ یہ دونوں ٹرین میں سفر کر رہے تھے انہوں نے کہا سرسید احمد خان نے کہا مولوی صاحب میں اس قابل بھی نہیں ہوں آپ کے جوتوں کے تسمیں باندھو مولوی صاحب سرسید احمد خان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے ایک دفعہ ایک اندو معاصم نے علی گڑھ میں لاکھوں کا غبن کر دیا اور کالے چلانا مشکل ہو گیا مولوی صاحب علی گڑھ پہنچے کہا کہا کہ اگر پیسہ چاہیے پیسہ حاضر اگر 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 کوئی خدمت چاہیے تو وہ حاضر مولوی صاحب علی گڑھ کے لیے چندہ گانے کے لیے چندہ کٹھا کرنے کے لیے بہت کا آرامت تھے سرسید احمد خان اپنے دوروں میں ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے ان کی قوت تقریر انگلستان کے مشہور مکر برگ سے بھی زیادہ عمدہ تھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تقریر سنی تھی وہ کہتے تھے یا تقریر میں ہم نے مولوی نظیر کو دیکھا ہے یا آخیر میں بہادر یار جنگ کو اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں پر جادو کر دیتے تھے زبان کے بہت ماہر تھے عربی کے بہت ماہر تھے لوگ ان سے تقاضہ کرتے تھے کہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھے پہلے ٹھالتے رہے کہتے یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگی ہیں اپنی عمر دین کے لیے صرف کر دی ہے پھر جب پینشن لے کے دیل ہی آئے تو قرآن کا ترجمہ لکھنے کا عظم کیا ارادہ کیا تو پھر انتہائی احتیاط جانفشانی اور علماء کے مشورے سے ایسا قرآن کا ترجمہ لکھا کہ ایسا با محاورہ اور زبردست ترجمہ تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی اس ترجمہ کو اپنے لیے تو شایئے آخرت سمجھتے تھے اب جلدی سے اس کے پوائنٹ بھی ذکر کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ بتائیں گے میری آخری ملاقات جو ان سے ہوئی اور ان کو زمانہ سازی نہیں آتی تھی عودوں پر قائم رہے والی جابرہ کا ذکر کریں ان کے بھائی کا بیمار ہونا ترجمہ چھپانا تو پھر تندرست ہونا مولوی احمد حسن کا ذکر کریں کونی اصاف کرنے کا مسجر سے ٹیک لگائی ہے جو انہوں نے بتایا کہ بیٹھے رہتے تھے اس کا ذکر کریں گے پھر یہ محلے کے گھروں سے روٹی لینے جاتے تھے باقیوں کی طرح تو عبدالقادر صاحب کے گھر جاتے تھے ان کی بچی کو بلانا دوسرے کام بھی کرنا وہ تنگ کرتی پھر ان کی شادی ہوئی اس کا ذکر کریں گے اس کے بعد ان کے سسرال کا ذکر کریں گے بڑے خوشحال تھے تو اس کے بعد سید احمد خان کا ٹرین والا باقیہ کہ انہوں نے کہا میں تصمیح باندھنے کے بھی قابل نہیں اس کے بعد آپ ذکر کریں گے یہ ان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے جب غبن ہو گیا وہاں سے ایک ہندو محاصم نے کر دیا تو یہ وہاں پہنچے مدد کی ان کی قوت تقریر برق سے بھی اچھی تھی وہ لوگ جنہوں نے تقریر سنی تھی وہ ان کی کہتے تھے ان جیسا کوئی ان دیکھا پھر قرآن پاک کے ترجمے کا بتائیں گے کہ پہلے راضی نہیں تھے تو بعد میں جب لکھا تو بہت عمدہ لکھا اور جس کو یہ اپنے لئے توشہ آخر سمیتے تھے